ایلو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ای کامرس وید عبدالحسیب ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کیسے بی ٹو کیسے ای کامرس کیا چیز ہے اور ای کامرس کام کیسے کرتا ہے ای کامرس کی ہم نے دیکھا پہلے اس کو ہم نے دیکھا کہ ای کامرس پرپر چیز کیا ہے اس کو ہم نے کونسپٹ لیا ہم نے اس کی ایک پرپر دیفنیشن پر بات کی کہ ای کامرس کی ٹیپنیشن اگر ہو تو وہ پرپر دیفنیشن کیا ہوگی ہم نے اس کی جو ہے وہ بات کی اگر دیفنیشن کے بعد ہم نے اگزیمپل پر بات کی ہے کہ ای کامرس کی اگزیمپل کیا ہے اس کے بعد ہم نے اگزیمپل کو پرپر طریقے سے ہم نے ایکسپلین کی جائے کہ ہم پریف ایکسپلین کہہ لیں آپ ہم نے بہت بریفلی طریقے سے دیکھا اگزیمپل کی اگزیمپل کی اگزیمپل ہم نے فردہ اس پر بات کی ہے ای کامرس کی کیا کہتے ہیں سوری ہم نے ای کامرس کی ٹائپ پر بات کیا تو اب ہم ای کامرس کی جو پہلی ٹائپ ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پر بی ٹو بی ای کامرس پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے اس پر بی ٹو بی ایسا آف لائن اگر ہم اگزیمپل میں بات کریں تو وہ ہم بات کریں گے یہ ایک کامرس کی ٹائپ پر بات کیا ہے ٹھیک ہے ای کامرس میں بات کرتے ہیں جی بی ٹو بی کی تو اب اگزیمپل اس کی میں ایسے لیتا ہوں کہ میں نے ایک سٹور بنالی جا سٹور بنانے کے بعد میں نے کہا کہ یا اسے سٹور بن گیا میرا سٹور بنانے کے بعد میری فرس نیلٹ کیا ہے کہ مجھے سٹور کو فیل کرنا ہے جس چیز کا میں نے سٹور بنایا جس líع کہ میں وقت کیس کا سٹور gepنایا تو مجھے اس کو فل کرنا ہے اور فل مجھے کیسے کرنا ہے کہ مجھے بلک میں چیزیں چاہیے جس لائی کہ سٹور تو بن گیا اب میں نے مارکٹ کی ڈیمانڈ دیکھنیا پبلک کی ڈیمانڈ دیکھنیا تو اس کے لحاظ سے مجھے فلک کرنا ہوگا سٹور کو فلک کرنا ہوگا تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ مجھے بلک میں چیزیں ملیں گی کہاں سے ٹھیک ہے اگر ملیں گی بھی تو مجھے وہ میرا مارچن کس میں زیادہ ہوگا مجھے بلک میں چیزیں ملیں گی اور فیکٹری ریٹ میں کہاں سے ملیں گی تو عموماً ہوتا ہے کہ بڑی مارکٹس سے بھی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو چیزیں چاہیے زیادہ جیسے لائے کہ آپ کو داس ہزار بلک میں چیزیں چاہیے پروڈکٹ چاہیے داس ہزار بلک میں تو آپ ڈریکٹ کسی فیکٹری سے ہی رجوع کریں گے اب میں فیکٹری میں جاتا ہوں فیکٹری میں جا کے میں دیکھتا ہوں چیزیں اپسرف کرتا ہوں کوالٹی چیک کرتا ہوں چیزوں کی اور اگر مجھے چیزیں پسند آ جاتی ہیں تو میں ان کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہوں ڈیل میں میں ان کو جتنے مجھے بلک میں چیزیں جیس لائے کہ مجھے ٹین ہزار ٹین تاؤزن بلک میں پروڈکٹس چاہیے تو میں ان کی پیمنٹ کرتا ہوں اور وہ مجھے ان ریٹرن مجھے وہ سپلائی کر دیتے ہیں دیکھا اب یہاں پہ جو ہماری ٹرم ہے بی ٹو بی اس کو ہم نے ایکسپلین کیا بی ٹو بی کو ہم نے کیسے ایکسپلین کیا کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک وہ بزنس مین جو مجھے چیزیں پہ سیل کر رہا ہے اور میں ایدہ بزنس مین وہاں پہ گیا ہوں میرا پوائنٹ آف یو کہا کہ میں نے بزنس کرنا یہاں سے فیکٹری ریٹ میں چیزیں لے کے میں اپنا مارچن رکھتے ہوئے اس کو نیکسٹ فردر سیل کروں گا تو میں ابھی کیا ہوں بزنس مین اب اس کو یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے بی ٹو بی کو کہ جب دو بزنس مین آپس میں بزنس کریں گے تو ہم اس کو نام دے دیں گے بی ٹو بی کا بزنس ٹو بزنس کا یا دو بزنس جب آپس میں بزنس مین اور بزنس آپس میں جب بزنس کریں گے تو ہم اس کو نام دے دیں گے بی ٹو بی کا یہ تو تھی ہماری اگزیمپل آف لائن لیکن اگر ہم آن لائن میں بات کریں تو ہم ہم نے ایک آن لائن پلیٹ فارم پہ سٹور منا لیا جس لئے کہ ہم نے امازون پہ ایک سٹور منا لیا وہاں پہ ہمیں اب چیزیں بلک میں چاہیے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے علی بابا ڈاٹ کوم علی بابا ڈاٹ کوم پہ کیا ہوتا ہے کہ علی بابا پہ آپ چیزیں بلک میں خریف سکتے ہو وہاں پہ فیکٹری والے بیٹھے ہوئے ہیں فیکٹری ریٹ میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اور سٹور سے بڑے بڑے فیکٹری والوں نہیں وہاں پہ عمومن سٹور بنائے ہوتے ہیں علی بابا پہ علی بابا پہ آپ جا کے چیزیں سرچ کرتی ہو سٹور پہ جاتے ہو سٹور پہ جا کے چیزیں دیکھتی ہو کہ چیزیں مل کیسے رہی ہیں آپ کو کیا کہ وہ ساری چیزیں آپ نے اپنا کرنے کے بعد آپ ان کو فیک کرتے اور چیز آپ تک آ جاتی ہے تو وہاں بھی جو بزنس مینہ ہے وہ سٹور والے بزنس مینہ اور آپ بھی ہے دا بزنس مینہ ہی وہاں گئے ہو تو دونوں نے بزنس کیا تو ٹرم کو ڈیفائن کر دی ہے اب یوٹیوب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو کو سمجھ آگی ہوگی اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ رکھیں بہت شکریہ